دوستو جب بھی ہمیں خاتہ کھلوانا ہوتا ہے تو پر ایسے ہمیں جو بینکوں کی بار بار چکل لگانے پڑتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی خاتہ کھولنے کے آج جو سمیں ہوتا ہے وہ ساتھ سے آٹھ دن کے بیچ کا ہوتا ہے جس کار سے ہمیں بہت سی دکتوں کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے لیکن آج کے ٹائم میں لگ بگ سب ہی بینکوں نے اپنا جو خاتہ ہے اسے ڈیجٹل طریقے سے کھولنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ہے اس کے لئے دوستو آپ کے پاس تین چیزیں ہونے کی جرورت پڑتی ہے جس میں آپ کے پاس آدھر کارٹ پین کارٹ اور آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہونا جروری ہے تب ہی آپ لوگ اپنا خاتہ خود سے ہی بینا بینک جائے گھر بیٹے کھول سکتے ہو تو سارا کچھ جانے کے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو بینا اس کتھ کیے پورا دیکھئے تب ہی آپ لوگ جو اچھے سے وہ سمجھ پاؤ گے سب سے پہلے آپ نے موائل میں ایک روم براؤشر جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے دن یہاں پہ سرچ کرنا ہے بینک آب انڈیا جیرو ایک آنٹ اوپننگ جیسی آپ لوگ اتنا سرچ کرو گے تو یہاں پہ نیچے اسکول کر کے دیکھو گے تو بہت ساری بینک جو ہے جیرو ایک آنٹ یہاں پہ اوپن ہوتا ہے وہ ساری سو کریں گی آپ کو نیچے اسکول کرنا ہے تو یہاں پہ بینک آب انڈیا کی جو اوپیسیل ویب سائٹ اس دیکھائی دیگا اس پہ لہ curf کی کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس پہ curiosity کرتے تو اس کا Efendimiz کو جس طرح سے دکھائی دیتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اپ peng useful option چاہی دیکھا ہے اس میں ایک واری کلک کر دینا ہے دوسرے آپ لوگ apply now Prime click Dirimu تو دوسرا interface کو جس طرح سے دکھائی دے گا بہت سارے options دکھائی دید مینا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھو لنا ہے saving account بالا جو option دکھائی دکھائی دیکھو اس پہ ایک واری کلک کر دینا ہے دوستو اس کے بعد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایڈرس پورٹ ہے وہ اس طرح کا کچھ دکھائی دیتا ہے یہاں پہ آپ eligibility ہے جو بھی اس کی جو دکھائی دی رہی ہے یہاں پہ ویڈیو کال کرنا ہے کیا کیا دکھومنٹ چاہیے اس کو نیچے سکرل کریں گے تو یہاں پہ اوپر ایپ لائی ناو کا ایک option دکھائی دی رہا ہے اس پہ ایک واری کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اتنا کام کرو گے تو آپ کے سامنے دوسرا دیس پورٹ اوپن ہو جاتا ہے اس میں آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد میں جو بھی term and condition ہے اس کو allow کریں گے اور یہاں سے continuous پہ click کر دیں گے then اس کے بعد آپ دوستو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کے جو register موبائل نمبر ہے اس پہ ایک OTP send کر دیا جاتا ہے وہ جیسے اس پہ ایک OTP آتا ہے اس کو آپ لوگوں کو یہاں پہ پھیل کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو email account ہو وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اس پہ بھی آپ کے پاس ایک OTP send کر دیا جائے گا اس کو آپ email میں جا کے check کر سکتے ہو then اس کے بعد یہاں پہ جو بھی OTP آتا ہے اس کو یہاں پہ فیل کر دینا ہے دوستو آپ لوگ جیسے ہی یہاں پہ OTP فیل کرو گے تو اس کا dashboard کے جس طرح اس کا دکھائی دیگا یہ loading لگا ہے اس کے بعد میں آپ کا جو pen number ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے دوستو جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ pen card کا جو number ہوتا ہے اس کو ڈالیں گے continuous پہ کلک کریں گے تو اس کا جو dashboard ہے وہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے دوستو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو mobile number اور email id pen number جو بھی ہے جو یہاں پہ verify دکھا رہا ہے اوپر اس کے بعد میں آپ کا جو آدھار number ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اور اس کو بھی continuous پہ کلک کر دینا ہے دوستو آدھار number ڈالیں گے اس کے بعد tournament condition کو allow کریں گے verify پہ کلک کر دیں گے دوستو جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ verify پہ کلک کرتے ہو تو یہ loading لے گا اس کے بعد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کی جو آدھار card کے ساتھ number register ہے اس پہ ایک OTP send کر دیا جاتا ہے اس OTP کو آپ کو یہاں پہ پہ پھیل کر دینا ہے دوستو ابھی تک جو بھی detail آپ نے یہاں پہ ڈالا ہے وہ سب آپ کے سامنے green tick بالا دکھائی دی رہا ہے جیسے کہ mobile number, email, pen number, آدھار number اس کے بعد میں جو بھی آپ کا address ہے اس کو confirm کریں گے نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کا جو permanent اور community center semi ہے تو یہاں پہ yes کر دیں گے نہیں تو اس کو الگ الگ بھی آپ بھیہر سکتے ہو دوستو اس کے بعد میں نیچے scroll کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو choose your branch home branch یعنی کہ یہاں پہ state select کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اٹھار پدے select کر رہا ہوں then اس کے بعد نیچے دیکھو گے تو یہاں پہ اپنا جو بھی جلا یعنی جنپد ہے وہ اس کو یہاں پہ select کر لینا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں سے اپنا جو بھی جنپد جلا ہے وہ یہاں سے select کر لیا ہے دوستو جیسے آپ لوگ یہ سب پھل کرو گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو بھی نیچے کی branch ہوگی اس کو یہاں سے select کر لینا ہے جیسے کہ میں نے یہاں سے نیچے کی bank جو بھی ہے میری وہ یہاں سے select کر لی ہے آپ کو بھی اپنی نیچے کی branch ہو وہ یہاں سے select کر لینا ہے then اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہو دکھائی دے رہا ہے اس کا نام last name اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ male female اس کے بعد میں آپ کی جو بھی type ہے یا جنرل senior citizen آپ جو بھی یہاں سے select کر سکتے ہیں then اس کے بعد یہاں سے دیکھ سکتے ہو email idea آپ کا پہلے سے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد میں آپ تھوڑا نیچے scroll کرو گے resident of india yes ہے تو یہاں کر دینا نہیں تو nope ہے click کر دینا ہے then اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے کچھ کھالی رہ گیا یہاں پہ ہاں میرے نام کے سامنے جو بھی پہ کلک کر دیں گے دوستو جیسے آپ لوگ کنٹونیز پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے آپ پرسنل ڈیٹیل میں جو فادر نیم ہے مدر نیم ہے اور religion ہے کاشٹ ہے نیسلٹی ہے وہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ایک ایک سے آپ کو feel کر دینا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ اپنا جو بھی نام ہے وہ یہاں سے select کروں گا دوستو جو بھی آپ اپنے فادر کے نام کے آگے لگاتے ہیں اس کو یہاں سے select کر لینا دین اس کے بعد یہاں سے نام چوز کر لینا ہے دین نیچے دیکھو گا یہاں پہ مدر نیم دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی یہاں پہ بھی آپ کی جو بھی مانتا جی ہیں ان کے آگے آپ کیا لگاتے ہیں ان کو یہاں سے select کر لینا ہے دین اس کے بعد میں مدر نیم یہاں پہ ڈال دینا ہے دوستو اس کے بعد آپ یہاں سے لیلین select کروں گا ہندو مسلم christian جو بھی ہے اس کے بعد میں دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نیم کاشت کونس ہے آپ کی جنرل ہے اس کے بعد آپ جو بھی select کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو بھی بیویسائی ہے اس کو یہاں سے select کر لیں گے اس کے بعد آپ نیچے دیکھ اگلی ابعدہ تمام بار Arrow Transformer totally دوستو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو product selection and declaration یہاں پہ آپ لوگ نیچے select دیکھو گے تو یہاں پہ choose product یہاں پہ saving bank general اس پہ ایک باری click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ نیچے کی طرف یہاں پہ scroll کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بہت سارے options پہ check mark کھا رہا ہے بہت سارے options ایسے ہیں ان پہ پہلے سے لگا ہوا ہے تو یہ سارے آپ کو enable کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو david card check جو جو بھی آپ یہاں پہ service لینا چاہتے ہو سارے پہ یہاں پہ check mark کو on کر دینا ہے اس کے بعد میں نیچے کی طرف دیکھو گے یہاں پہ جو بھی آپ کا نام لکھ کے آئے گا david card وہ یہاں سے آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد میں دوستو نیچے کی طرف scroll کریں گے تو یہاں پہ سکتے ہو 4-5 جو option ہے declaration کے ان کو سارے کو on کر دینا ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جیسے جیسے میں سب کو check mark کر رہا ہوں آپ کو بھی سارے options کو check mark کر دینا ہے اس کے بعد میں نیچے preview پہ click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس پہ preview پہ ایک بار click کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا interface دکھائی دیگا دوستو اس کے بعد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ verify your detail والا option دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ آپ نیچے کی طرف scroll کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو resident of india اس کو yes رہنے دینا ہے دوستو جیسے آپ لوگ اور نیچے scroll کرو گے آپ کا number, email id, pen number, adha number جو کچھ بھی سارا کچھ آپ نے یہاں پہ fill کیا ہے وہ سارا یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے دوستو اور نیچے کی طرف scroll کرو گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سارا detail جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس نیچے کی طرف scroll کرتے جانا ہے اور آپ نے جو جو بھی یہاں پہ detail ڈالی ہے اس کو یہاں سے check کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پہ submit والے option پہ ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ یہاں پہ submit کرتے ہو تو یہ تھوڑی loading لیتا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو جیسے آپ لوگ اتنا کام کرتے ہو اس کے بعد میں start kyc کا option دکھائی دی رہا ہے یہ اپنے آپ redirect ہو جاتا ہے یہاں پہ swing back account جو بھی آپ کا number ہے وہ یہاں پہ so کرے گا اس کے بعد میں آپ کی جو برانچ ہے وہ یہاں پہ so کرے گی ipc code ہے وہ بھی یہاں پہ دکھائی دے گا آپ چاہوں تو اس کو اوپر copy your account detail اس والے option پہ کلک کر کے اس کو بھی کر سکتے ہو اس کے بعد میں آپ نیچے کی طرف اس call کرو گے تو یہاں پہ video call kyc کا option دکھائی دے رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو simply start video kyc والے option پہ کلک کر دینا ہے لیکن آپ کو یاد رہے آپ کے پاس original pen card other card اور آپ کے پاس ایک کورا کاغج ہونا چاہیے دوستو جیسے آپ لوگ یہاں پہ complete kyc کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کے address پر ATM card jack hook اور pass hook بھیج دی جاتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کر کے چینل کو subscribe جروع کر لینا ساتھ ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ سین کرنا بالکل نہ بھولو